موسیقی یہ ویڈیو آپ پورا دیکھیں یہ ویڈیو آپ دیکھ کے حیران ہو جاؤ گے انہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے کالی کمبل والے بابا اور چدر والے بابا کالی کمبلی والے بابا انہی نام سے ان کو جانا جاتا ہے آپ نے ان کی ویڈیو کئی دیکھی ہوگی جیسے پیس بوک یوٹیوب پہ یہ کافی وائرل ہو رہے ہیں اور انہیں ان کالی کمبلی والے بابا کے نام سے جانتے ہیں اور آج میں ان کی سچا ہی بتاؤں گا اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ پیس بوک پہ یہ دیکھ رہے ہو ویڈیو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو مدد مل سکے یہ ویڈیو میں آپ جنہیں شخص کو دیکھ رہے ہو یہ ہے کالی کمبل والے بابا ان کا نام ہے گنے جھی اور ان کا کہنا ہے کہ میں لوگوں کو ایسے علاج کرتا ہوں اپنے ہاتھوں سے اور اس چدر سے یہ چدر کسی کے اوپر فیرا دیتے ہے تو مانو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور کالی کمبل والے بابا اپنے شیور میں نیمن مریجوں کا علاج کرتے ہیں جیسے شوگر ڈائیپیٹیج لولے لنگڑے کینسر گاتک سے گاتک بیماریوں کا علاج یہ اپنے چدر اور اپنے ہاتھ سے ٹھیک کرتے تھے دیکھئے یہ آدمی پیرلائز ہو چکا ہے اور بابا جی ان کا علاج کر رہے ہیں مانو اپنے ہاتھوں سے یہ علاج کر رہے ہیں جو ڈوکٹر کی دوہ کام نہیں آئے اور ان کے آگے سائنس بھی فیل ہو گئی تو بابا کے ہاتھ اور چدر کام آئیں اور دیکھو لاکھوں کی بھیڑ میں یہاں پہ کالی کمبل والے بابا کے شیور میں آتے ہیں اور لوگ اپنا علاج بھی کرا رہے ہیں مانو کوئی چمتکار ہو گیا ہے دیکھو آپ جب ہم نے گنے جی یعنی کالی کمبل والے بابا سے پوچھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے کیسے ٹھیک کر دیتے ہو تو انہوں نے یہ بولا کہ ماں کالی کا آشواد مجھ پہ ہے اور میں اپنے ہاتھوں اور اس چدر کے دوارہ لوگوں کو گاتک سے گاتک بیماریہ ٹھیک کر دیتا ہوں بابا کے شیور میں لاکھوں آدمی آتے ہیں اور یہاں پہ جو شیور میں پانس دن رکھنا پڑتا ہے اور کھانا پینا رہنا پھر یہ شام کا بندارہ کالی کمبل والے کے نام سے فری ہیں یہاں پہ اور لوگ اپنا علاج کرا رہے ہیں ہم نے یہاں سے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ ہمارے بہت ہی فرق ہے جو لوگ پہلے کبھی جنم سے چلنی پائے وہ کالی کمبل والے بابا کے ہاتھ پھیرتے ہی چلنے لگ گئے ہیں لوگوں نے بولا کہ ہمارے یہاں پہ بہت ہی کافی فرق ہے اور لوگوں میں لاکھوں کی سنکیا میں کالی کمبل والے بابا کے شیور میں آ رہے ہیں یہاں پہ گاتک سے گاتک بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے اور یہ ویڈیو آپ اگر پیسک پہ دیکھ رہے ہو تو اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو مدد مل سکے اور جو بیماریوں سے جوج رہے وہ ٹھیک ہو سکے آپ کے ایک شیئر سے لوگوں کو کافی ہیلپ ہو سکتی ہے اور کافی مدد مل سکتی ہے